دو امیدوار جو فلحال دشتگردی کے الزامات میں جیل میں ہے نئے حالیہ اکتتام پذیر پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی جس سے آنے والے دنوں میں بننے والی اٹھارویں لوگ سبا کے لیے ایک گیر معاملی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اگرچہ قانون انہیں نئے ایوان کی کاروائی میں شرکت سے روکے گا لیکن انہیں بطورے ممبر پارلیمنٹ حلپ اٹھانے کا آئینی حق حاصل ہے الیکشن کمیشن نے منگل کے روز لوگ سبا انتخابات کے نتائج کا احلان کیا جبکہ امرت پال سنگھ نے پنجاب کے کھڑورہ صاحب نشست سے جیت حاصل کی دشتگردی کے مالی معاملت کے الزام میں گریپتار شیخ عبد الرشید جو انجینئر رشید کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں نے جمہ کشمیر کے بارہ ملہ نشست پر کامیابی حاصل کی انجینئر رشید نو اگس 2019 سے تیہار جیل میں دشتگردی کی مالی معاملت کے الزام میں قید ہے سنگھ کو اپریل 2023 میں قومی سلامتی ایکٹ یعنی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت گریپتار کیا گیا اور اسام کے ڈبروگرڈ جیل میں بیجا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جیل میں موجود دونوں منتخب ممبران پارلیمنٹ حلپ اٹھانے کی اجازت دی جائے گی اور اگر ہاں تو کیسے قانونی معاملات کی وضاحت کرتے ہوئے آئینی ماہر اور سابق لوگ سبا سیکیورٹری جنرل پی ڈی ٹی آچاریا نے کہا کہ ایسے معاملات میں آئینی دفعات پر عمل کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ممبر پارلیمنٹ کی حصیت سے حلپ اٹھانا ایک آئینی حق ہے لیکن چونکہ وہ فی الحال جیل میں ہیں انجینئر رشید اور سنگھ کو پارلیمنٹ میں حلپ برداری کی تقریب کے لیے حکام سے اجازت لینی ہوگی تاکہ انہیں آئیوان میں پہنچایا جا سکے حلپ اٹھانے کے بعد انہیں دوبارہ جیل واپس جانا ہوگا قانونی امور کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آچاری نے آئین کے آرٹیکل ایک سو ایک چار کا حوالہ دیا جو بغیر اجازت آئیوان کی گہر حاضری سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ حلپ اٹھانے کے بعد وہ اسپیکر کو اپنے گہر حاضر رہنے سے متعلق اطلاع دیں گے اسپیکر ان کی درخواستوں کو گہر حاضری کی کمیٹی کو بیجیں گے کمیٹی یہ سفارش کرے گی کہ آیا ممبر کو ایوان کی کروائی سے گہر حاضر رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں پھر یہ سفارش اسپیکر کے ذریعے ایوان میں ووٹ کے لیے پیش کی جائے گی اگر انجینئر رشید یا امرت پال سنگھ کو دو سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو جائے تو وہ فوری طور پر لوگ سبا کی نشست کھو دیں گے جیسا کہ سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کے مطابق جس میں کہا گیا ہے کہ اس صورت میں ایم پی یا ایم ایل اے نہ اہل ہو جائیں گے یہ فیصلہ نمائنگی عوام ایکٹ کے دفعہ آٹھ چار کو ختم کرتا ہے جو پہلے مجرم ایم پی اور ایم ایل اے کو اپیل کرنے کے لیے تین ماہ کی محلت دیتا تھا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سابق چیپ منسٹر کو ہرانے والے اور بارہ ملا سیٹ پر گیر معمولی جیت حاصل کرنے والے انجینئر رشید کو قسمت کس حد تک ساتھ دے دیتی ہے طاہر حسن جے کے نیوز ٹوڈے سرنگر